بسم اللہ حرامانی روحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا بلک کرتی جی شروع فرسٹ آف آل ہم نے اپنے گارڈن کی صفائی کروانی کیریوں کے صفائی کروانی ہے جن کے لیے ہماری مٹی گلی ہونا بہت ضروری ہے ہماری مٹی کافی دنوں سے ہم نے اپنے پودوں کو پانی دیا جس کی وجہ سے مٹی بہت ہی زیادہ سخت ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم اپنی کیریوں کو پانی دیں گے تاکہ مٹی نرم ہو جائے اور ہم اپنے کیریوں کی صفائی کر سکتے ہنجی میں آپ کو کیریوں دکھا دیتا ہوں بہت یعنی کہ سوکی ہوئی ہیں کافی عرصے سے ان کو پانی نہیں لگا اور گھاس بھی کافی عرصے سے نہیں کٹوایا اور سب سے پہلے ان کو لگاتے ہیں پانی یہ دیکھیں پانی لگاتے ہیں پھر پانی لگا کر ایک دو دن ان کو چھوڑیں گے تاکہ مٹی نرم ہو جائے پھر اگلا پروسیس کریں گے پھر پاس بھی کٹوائیں گے اور کیریوں کو پانی بھی لگائیں گے ہاں جی تو ہم پانی لگانے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کریں گے جو کہ بہت ضروری ہے ہم نے رکھنی ہے مرگیاں ان کے لئے ہم نے کیج بنوانا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کیج بننا ہے یعنی کہ کھڑا بننا ہے مریوں کا وہ جگہ ساف کر کریں گے وہاں پہ جو گند پڑا ہے وہ ساف کریں گے ساتھ ساتھ پانی لگاتے جائے گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ساف کرتے جائیں گے چلیں کرتے ہیں کام شروع پائپ چلا دیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے پانی تو لگ رہا ہے پانی ساتھ ساتھ لگتا جائے گا پودوں کو پہلے گھاس کو پانی لگائیں گے پھر بعد میں آ کر ہم پودوں کو خود پانی لگائیں گے اور ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں ہاں جی تو اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ جتنا گند ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس جگہ پہ تقریبا ہم نے اپنا کیج بنانا ہے مریوں کے لئے ان کا گھر بنانا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی صفائی کی ضرورت پڑے گی بعد میں اس کا پروسائے شروع کریں گے اگلی ولوگ میں اور سب سے پہلے ہم صفائی کرتے ہیں اس کی اس سے پہلے مہذرت یہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ ہیں گندگی آپ کو پتا ہے گندگی کی وجہ سے مکھیاں تو آتی ہی آتی ہیں اس کو ساف کر لیں گے تو مکھیاں خود ہی چلے جائیں گی ہم اس کو ساف کرتے ہیں اور اپنی جگہ ساف کرتے ہیں چلیں چلیں موسیقی 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 اور ہاں ایک بات تو بھولے گیا اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی لائک کرنا نہیں بھولا اور میری جانب کو سسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ